ہیلو فرنڈز آئی نکات پرپن خان ویلکم یوال پچھلے دس گیارہ لیکچر سے میں نے کوشش کی ہے کی پولیٹی کے آپ کے زیادہ سے زیادہ کونسپٹس کوششن کے مادہم سے کلیر کیے جا سکے اور میں آپ کو ان ویڈیو سیشن سے کافی فائدہ ہوا ہوگا کچھ غلطیاں ضرور ہوئی ہمارے طرف سے کچھ ایکسپلینیشنز میں کچھ قویشنز میں کنٹنٹس میں ڈسپلی میں این ایڈیٹنگ میں کوشش کی گئے کہ انہیں ریکٹیفائی بھی کیا جیسے بات ان سے اگر کوئی انکنوینس آپ کو ہوئی ہوگی تو اس کے لیے we are highly regretful اور کوشش کی جائے گی ہمارے ان سے کہ فیوچر میں ایسی کوئی بھی غلطیاں ہم دوبارہ دہرائیں نا ٹھیک آپ کا منڈے سے FTR کا ایک نیا سیشن سٹارٹ ہوگا کچھ نئے سبجیکٹس آئیں گے کچھ نئے فیکلٹیز رہیں گے آپ کے بہت سارے سبجیکٹس آتے ہیں CGPay سے پرولیمز میں اور ان سب ہی کو کوشش کی جائے گی کہ پرولیم سے پہلے پہلے ختم کیا جائے اسے کمپلیٹ کیا جائے جو انڈین ہسٹری کا فاسٹ ٹریک ریویزن کا سیریز ہوگی وہ بھی میں ہی deal کرنے والی ہوں تو جو ابھی شیڈیول سٹارٹ ہوگا I'll be back again with history FTR in future and دو فروری کو آپ سبھی جانتے ہیں کہ FTR پر ہی بیزد ایک میگا ٹیسٹ ہونے والا ہے پورا سٹیٹ لیول میگا ٹیسٹ ہونے والا ہے online offline mode میں ایک سنگل ٹیسٹ ہونے والا ہے سبھی کوئی اس چیز کی جانکاری ہوگی ضرور اور اس میں بہت زیادہ لوگوں نے registration already کر چکے ہیں تو اگر ابھی تک آپ نے ریجسٹر نہیں کیا ہے تو go register yourself because یہ مان لے آپ کہ CGPA سے پرولم سے پہلے ایک platform ایک opportunity ہے جس میں آپ کو ایک موقع ملے گا خود آپ کہاں stand کرتے ہیں یہ جاننے کا so go get registered for yourself and I hope that top people get top 30 جو best ہیں top 30 میں آئے I just hope that try to like ایک طرح ہے نا کہ آپ اپنے آپ کو اس competitive level پر کہاں پاتے ہیں یہ آپ کو پتا چل جائے where you stand in that competitive platform آپ کو پتا چل جائے گا plus if you get in the top 30 you will get all the perks and benefits جو is top 30 کو دیا جا رہا ہے so go get registered for yourself اور ایک اور آپ کو information اس میں یہ دینی تھی کہ آپ سب جانتے ہیں ہم نے پہلے بھی اس چیز کو بتایا ہے کہ competition community کا initiative mobile course کا جس میں آپ کو کم قیمت پر کئی سارے subjects کے lectures online available کروائے جا رہے ہیں آپ میں سے کئی لوگ نے mobile course purchase کر بھی لئے ہیں but اگر آپ کو need ہے and if you want کی آپ ان lectures کو دیکھیں اور آپ کو mobile course کی need ہے تو ایک offer ہے ایک offer لے کار آئے competition community میرے خیال سے اس کی بھی جانکاری کچھ دوسرے ویڈیوز میں آپ کو دی بھی گئی ہوگی کی 26 January یعنی آنے والے republic day کے اپ لکش میں first hundred جو purchasers ہوں گے جو first hundred register کرنے والے لوگ ہوں گے ان کو 5% off دیا جائے گا mobile course کے package پہ اس کے لئے آپ کو سفق simple سے چیز کرنی آپ کو code کا استعمال کرنا ہے FTR MBC 26 FTR MBC 26 کا registrers ہوں گے جو first hundred purchasers ہوں گے آپ کے mobile course کے تو آپ کو 5% off دیا جائے گا آپ کی mobile course کی total قیمت پہ is that clear so if you need online lectures if you are in need of those lectures go get purchase them اور یہ code آپ استعمال کر سکتے is that clear so with that introductory note let us start today and the last session of quality FTR with the question number one question number one you have to identify out of all the four options in this fundamental duty con scene is easy question question in public election development of scientific instincts protection of public property and regarding the constitution respecting its ideal one of the most easiest question but I said that mix bag easy simple moderate or tough what is answer option A voting in public election this is a vote that you have no fundamental duty not it is legal duty but fundamental not it یا پھر اکثر آپ کی options میں جو نیتی نیشک تتو ہوتے ہیں انہیں ساتھ میں mix کر دیتا ہے کیونکہ جب آپ نیتی نیشک تتو کو پڑھتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو کچھ کرتویوں جیسا ہی sound ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب ایسا ہے کہ آپ دیکھیں جو fundamental duties ہیں وہ ناغریکوں کی moral expectations یا میں کہوں fundamental duties کیا ہیں جو citizens کو دیش کے لیے کرنا چاہیے مطلب کیا کہہ سکتے ہم اس کو the moral responsibilities of citizens towards the nation مطلب لوگوں کی جو نیتی زمیداری دیش کے پرتی وہ مولک کرتا ہے اور جو DPSP ہوتے ہیں directive principle of state policies وہ کیا ہوتے ہیں the moral responsibilities of the government towards the country مطلب یہ ہے کہ سرکاروں کی جو نیتی زمیداری دیش کے پرتی ہوتی ہے وہ DPSP ہے آپ دونوں میں similarity دیکھ رہے ہو citizens کی جو نیتی زمیداری دیش کے پرتی ہوتی ہے وہ مولک کرتا ہے اور سرکاروں کی جو نیتی زمیداری دیش کے پرتی ہوتی ہے وہ DPSP تو دونوں ہی responsibility والی چیز duty والی چیز ایسی ایک جیسی sound کرتی ہے آپ کو دیکھنا یہ ہے چھاٹتے وقت کہ کونسا لوگوں کی طرف سے پوچھا گیا ہے کونسا سرکاروں کے لیے مطلب اگر DPSP آپ کو mix کیا ہوگا تو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ یہ جو moral expectation ہے یہ سرکاروں سے کی گئی ہے اور اگر fundamental duty ہے تو وہ moral expectation جو ہے وہ لوگوں سے کی گئی ہے کوشش تو کریں کہ آپ DPSP fundamental duty یاد کر لیں نہیں یاد ہوتا تو بھی یہ کرتا بھی کس سے کہے ہیں ہمارے سمیدان نے اگر وہ بھی آپ دیکھ لیتے ہیں تو DPSP اور fundamental duty کو آپ آسانی سے چھاٹ سکتے ہیں پھلحال یہاں پر DPSP کو یہاں پر merge نہیں کیا گیا ہے یہاں پر vote ڈالنے کی duty کو merge کیا گیا ہے اور other options کے ساتھ جو کی ہماری fundamental duty نہیں ہے میں اور زیادہ explanation میں نہیں جاؤں گی fundamental duty ایک چھوٹا سا topic ہے but important ہے now let us move on to the next question question number 2 so question number 2 ہے آپ کا match the following ہے بہت simple سی چیز ہے again articles کیوں پر factual question ہے articles دے ہوئے اور سامنے کچھ آئے ہوگ دیئے میں سمیدان کے آپ کو articles match کرنا ہے national commission for SC national commission for ST national officer for linguistic minorities اور نیاندرن کے مہالے کا پرکشہ کے نے CAG یہ دیا ہے اور آپ نے آپ کے سامنے options 338A, 338, 148 اور 350B ہے I want کہ آپ سبھی اس کا آنسر کریں because یہ بہت ہی simple question ہے articles کی اوپر دیرے دیرے question ہے وہ بھی important سمیدانک نکائوں پر ہے اور پہلے بھی ان سبھی کون تھوڑا بہت deal ضرور کر چکے ہیں کیا ہوگا اس کا آنسر اس کا آنسر ہوگا option A مطلب national commission for SC ہوگا 338 میں national commission for ST ہوگا 338A میں ٹھیک ہے مطلب A کا ہوگا 2B کا ہوگا 1 پھر ہے آپ کا linguistic minorities والا جو article ہوگا 350B یعنی 4 پھر CAGNN انتر کے مہالے کا پرکشہ ہوگا article 148 جیسے کی پہلے بھی ہم کئی بار پڑ چکے ہیں تو دیکھئے یہ جو articles ہیں اس میں خاص طور پر وہ جو national commission for SC اسے ضرور یاد رکھے گا یہ جو آپ کا part 16 ہے اس کے انترگت آئے گا national commission for SC اور آپ جانتے ہوں گے ایک اور نیا اس میں add کر لیجے گا 102nd amendment کے ذریعے جو OBC آئے ہو گیا پچھڑا ورگ آئے ہوگ بنانے کی بات ہو رہی تھی اتنے دنوں سے وہ بھی اسطح میں آ گیا ہے تو اب 338 جو ہے وہ national commission for SC 338A جو ہے وہ national commission for ST ہے اور 338B NCBC ٹھیک ہے یہ بھی یاد رکھے گا 338B NCBC وہ ہے آپ کا national commission for OBC یہ 102nd amendment سے حال فلحال میں ہی اسططو میں آیا ہے ٹھیک ہے تو اسے بھی آپ اس میں add کر لیجے it was an easy question let us now move on quickly to the question number 3 so آپ کا question number 3 ہے نیم میں سے کن کن پرستیتیوں میں راشپتی سنگ لوگ سیو آئے ہو کہ کسی سدسے کو اچتم نیالے کو ماملہ بھیجنے بھیجے بینا ہی پدچیت کر سکتا ہے مطلب آپ کا question پوچھا ہے کہ ان میں سے کس circumstances میں precedent سپریم court تک forward کیے بغیر ہی UPSC کے chairman کو dismiss کر سکتا ہے پد سے ہٹا سکتا ہے اور آپ کے سامنے کچھ term of office in any paid employment outside the duties of the house if he is adjudged and an insolvent if he is unfit to continue in office by reason of infirmity of mind or body and if he become in way concerned or interested in any contract or agreement made by اور on behalf of the government of india اور the government of a state اور اس کے بعد آپ کچھ options دیے گئے ہیں 2 & 3 1 3 4 only 4 and option D is 1 2 and 3 تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ question UPSC کے chairman کو پچھ سے ہٹانے کی اوپر ہے راشپتی ہی ہٹا سکتا ہے تو ہم جانتے ہی ہیں سوال پوچھا ہے کہ ایسی کون سی condition سے جس میں راشپتی پچھ تو اسے کر سکتا ہے اور جس میں اسے Supreme Court تک یہ معاملہ بھیجنے کی ضرورت نہیں پڑتی کیا ہوگا اس کا answer yes اس کا answer ہوگا D ملعب 1 2 and 3 4 statement ہے غلط ہے دیکھ UPSC کا chairman جو ہے ہم سبھی جانتے ہیں members اور chairman کو راشپتی ہی نیوٹ کرتا ہے انہیں ہٹانا بھی راشپتی کے ہی ہاتھوں میں ہوتا ہے یہ جو 3 conditions دی گئی دربلت یا مانسک دربلت دربلت پد گرہن نہیں کر سکتا تو بھی اسے disqualify کر دیا جا سکتا ہے مطلب اگر کوئی office of profit occupy کر لیتا ہے mentally unsound ہو جاتا ہے پاگل ہو جاتا دیوالیا ہو جاتا ہے کسی لاب کے پد کو گرہن کر لیتا ہے تو 3 conditions دی گئی ہیں جن cases میں راشپتی اسے پد سے ہٹ سکتا ہے لیکن ایک چیز اور دھیان رکھیں اگر misbehavior یہ شبد کا استعمال کیا گیا misbehavior کے ground پر راشپتی UPSC کی chairman کو ہٹ آتا ہے تو ایسے میں یہ معاملہ سپریم court تک جائے گا سپریم court جو ہے اس پر انتیم فیصلہ لے گا اور اس کا جو فیصلے ہیں وہ راشپتی پر بائنڈنگ ہوگا مطلب سپریم court جو بھی کرنے کے لیے کہے گا راشپتی کو وہی کرنا ہوگا صرف misbehavior کا ایک ایک ground ہے جس میں یہ معاملہ جاتا ہے سربوچ نیائے لے ورنہ یہ جو تین condition دی گئی ہے اس میں سربوچ نیائے بھیجے بنا راشپتی اپنا فیصلہ لے سکتا ہے اتنا اور یاد رکھئے گا کہ جب ماملہ سپریم court جاتا ہے تو اس دوران راشپتی چاہے تو اس چیئرمن کو سسپنڈ کر سکتا ہے پوری کارواہی اور فیصلے تک کے لیے ٹھیک ہے لیکن سپریم court اگر مان لیجے کہہ دیتا ہے کہ اسے ہٹانا نہیں ہے تو راشپتی نہیں ہٹائے گا اگر کہ ہٹانا ہے تو کہ نا کہ it is nearly binding on precedent to follow the final judgment of supreme court in the case of misbehavior اور ان تین cases میں supreme court تک ماملہ نہیں جاتا راشپتی اپنے سے فیصلہ لے لیتا ہے is there clear تو UPSC کے chairman اور members کے removal سے related question تھا now next move on to the next question question number 4 so question number 4 consider the following statements kuch against statements دیئے گئے ہیں اور اس میں سے دیکھی question پوچھے اپروک میں سے asad te کتھن نہیں ہے ان میں سے کون سا incorrect statement نہیں ہے اور آپ کو پوچھا گیا کہ کون کون سے correct ہے اس کا مطلب ہے کون سے correct statement ہے وہ چاہرہ ہے اور لکھا آئے کہ incorrect statement نہیں ہے you have to identify the correct statements again یہ question آپ دیکھ سکتے ہیں election commission اینے کی part 15 324 سے 329 اے جو ہے اس پر سے question ہے یہ statements پڑھتے ہیں ہم مکھی نیرواچن آیوکت کی نیوکتی راشپتی کرتا ہے the chief election commissioner کو appoint جو کرتا ہے وہ president کرتا ہے صحیح یہ کی خلط science statement ہے یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہ constitutional body ہے election commission تو اس کے جتنے members ہیں اور chief election commissioner اسے president یوٹ کرتا ہے یہ بلکل science statement ہے تو first is right راشپتی کی پرسات پرند اپنے پت پر بنا رہتا he remains on the post until the pleasure of president تو chief election commissioner or election commissioners جو ہوتے ہیں وہ راشپتی کی مرضی سے اس کے حساب سے ہی پت پر رہتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے کہ راشپتی اپنی مرضی سے کبھی بھی انہیں پت چوت کر سکتا ہے نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے they all enjoy security of tenure اور وقار کارکال کی سرکشہ enjoy کرتے ہیں راشپتی کے سیکنڈ سٹیٹمنٹ غلط ہوگا تھرڈ ہے انہیں مہابی یوگ پرکریہ دوارہ ہٹایا جا سکتا ہے حالان کی impeachment شبد کا استعمال نہیں کیا جاتا ہے لکھا رہتا ہے کہ انہیں ہٹانے پرکریہ ویسی ہے جیسے سپریم کورٹ کے ججز ہوتی ہے جیسے راشپتی کے مہابی ہوتی ہے تو کل ملا کر جیسے پرکریہ ہوتی ہٹا جانے کی وہ مہابی یوگ جیسی ہوتی ہے تو آپ کہ سکتے ہیں کہ جیسے سٹیٹمنٹ ہی بلکل صحیح ہے کیونکہ انہیں کارکال کی سرکشہ ملی ہوئی ہے اس لئے مہابی یوگ جیسے جیسے پرکریہ کے تحت ہی نہیں ٹھیک تو آپ ثر سٹیٹمنٹ کو صحیح کنسیڈر کر سکتے ہیں فورت ہے آپ کی آیوکت کی نیوکتی کے بعد اس کے لئے الاب کاری پرورتر نہیں کیا جا سکتا تو جہاں پہ جن بھی پدوں کے لئے کارکال کی سرکشہ کی بات کی جاتی ہے کہ نون پروفیٹیبل چینجز can not be made after the appointment of the commissioner کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن بھی پدوں کے لئے لکھا رہتا ہے کہ ان کی جو سرکشت کی کنڈیشن ہیں چاہے انہیں پروفیٹ ہو چاہے نہیں ہو وہ کبھی ان کی کارکال کے دوران چینج نہیں کی جائے گی ٹھیک کنڈیشن of service they won't be changing during their entire tenure جن بھی پدوں کے پاس security of tenure ہے ان میں یہ شرط یا یہ clause یا یہ میں کہوں benefit لکھا ہی رہتا ہے ٹھیک تو یہ پورا کا پورا کی انہیں آسانی سے آپ ہٹا نہیں سکتے مہا ابھی یوگ دوارہ ہی ہٹایا جا سکتا ہے ویسے ہی پرکریا کی تا exactly what نے استعمال کیا گیا یا پھر ان کی service condition ان کے tenure کے دوران change نہیں کی جا سکتی ہے یہ سب بتاتا ہے کہ ان کا سرکشت ہے تو اس حساب سے جو statement 4 ہے یہ بھی سہی ہے تو out of 4 1st سہی ہے 3rd سہی ہے اور 4th سہی ہے اور آپ یہ تو بتانا ہے نا کیوں پروگ میں سے اصد تک نہیں ہے تو پہلا نہیں ہے تیسرا نہیں اور چوتھا نہیں ہے تو اس حساب سے آپ option D are ہیں 1 3 4 are correct they are not incorrect یہ ہوگا آپ کا answer option 4 یا option D 1 3 4 is that clear now let us now quickly move on to the next question question number 5 which of the following are not concerns of the UPSC again question آپ Union Public Service Commission سے ہے اور بولا گیا ہے پوچھا گیا ہے کی ان میں سے UPSC کی role power function کے اندر کیا نہیں آتا یعنی UPSC ان میں سے کیا کام نہیں کرتا ہے classification of service promotion training disciplinary matters talent hunting سیواؤں کا برگی کرن پدون nati پرشکشن انوشاس نکھ ماملے اور پرتیبہ خوش اور آپ کے options میں 1 2 4 1 2 3 2 and 3 and 1 and 3 ان میں سے کیا نہیں کرتا ہے what will be the answer اس کا answer ہے D 1 and 3 مطلب یہ classification of service نہیں کرتا ہے یہ training جو ہے وہ نہیں دیتا ہے تو UPSC کی role power function میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں UPSC India میں All India Services اور Center کے Under Group ے جو Services ان کے لئے exam organize کرواتا ہے اس کے علاوہ there are numerous tasks جو UPSC کرتا ہے جس میں وہ سرکار کو help بھی کرتا ہے ان میں سے یہ چیزیں ہم نے لی ہے نا یہ جو main کام ہے talent hunting پرتی خوج India میں جو eligible candidates ہیں جو civils میں جانے کے لیے eligible ہیں talented ہیں ان کی خوج کر کے سرکار کو recruit کر دیتا ہے یہ main کام ہے اس میں باقی options ہم نے لیے ہیں اس کے کارے کے اندر آتے ایک تو 5th ہو گیا اس کے بعد 2nd دیکھو لیکن state government UPSC سے consult کرتی ہے اگر کسی civil servant کا promotion کرنا ہے تو even promotion کے پر جو نہیں ہے اس پر آپ زیادہ دھیان دینا رہتا ہے وہ ہے first and third دیکھ 3-4 چیزیں جو آپ classification of services ہوتی سیواؤں c selection کر دے دیتا ہے پر جو training ہوتی civil servants کی وہ UPSC conduct نہیں کراتا یہ چاروں ہی جو ہے ministry of personal جو کارم منترال ہم کہتے ہیں وہ کرتی ہے چاروں ایک تو سیواؤں کا ورگی کرن ہے سیواؤں کی شرطیں ہیں cadder کا management ہے اور training ہے یہ تینوں منترال ہے وہ اس کو organize کرتا ہے UPSC نہیں کرتا نہ وہ training دیتا ہے نہ سیواؤں کا ورگی کرن کرتا ہے نہ condition decide کرتا ہے اور نہ cadder کا management کرتا ہے اسے ضرور یاد رکھیں کیا کرتا ہے وہ بہت ساری چیزیں ہیں اس لسٹ میں اس لئے آپ کو زیادہ آسان ہوگا یہ دھیان میں رکھنا کہ کیا کیا نہیں کرتا exclusion کے طور پر الگ سے کتابوں میں دیا رہا تھے اسے ایک بار ضرور پڑھ لے تو answer ہوگا option d 1 and 3 is that clear now let move on to the next question question 6 which of the following statement is not correct this 9 بھارت کے پاس کوئی ادھگرہ تراج نہیں ہے کوئی quiet state نہیں ہے پہلا statement ہے دوسرا ہے سنگ شیطر و شیطر ہے جو کیندر سرکار کے پرتکش نیانتر کے انترگت رہتا ہے تیسرا 1990 میں ڈلی راشتری رائدھانی شیطر کے روپ میں جانا جاتا ہے اور چوتھا ان دیکھیں یہ غدت کیوں ہے اس پر ہم بعد میں آئیں گے پہلے تین سہی کیوں ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ اینڈیا میں تین ترکی شیطر ہو سکتے ہیں یہاں کی unit territory اور acquired state پر ورطمان میں اگر آپ دیکھیں گے تو acquired state کا درجہ ابھی فیلحال کسی کے پاس نہیں اس لئے statement one right ہے union territory is the area which is directly under the control of central government اس کو ہم نے کئی بار deal کیا ہے تیسرا ڈلی ncr 1992 میں ہم نے پڑھا ہی تھا last lecture question میں بھی آپ کو بتایا تھا 69th amendment 1991 کے ڈلی کو ncr کا درجہ ملا اور 1992 میں ڈلی کو ncr کا 69th amendment 1991 سے bill پاس ہوا اور 1992 1992 میں ڈلی ncr recognize کیا گیا تھا ٹھیک تو 1992 1992 میں آیا ncr کا پر bill 1990 میں پاس ہوا تھا تو اس حساب سے c بھی right ہے ٹھیک ہے fourth statement لیا گیا ہے کہ under nicobar island جو ہے مدراز high court کی jurisdiction area میں آتا ہے آپ جانتے ہوں گے کہ india میں جو high courts ہیں ان میں کئی سارے common high courts بھی ہیں ٹھیک 25 high courts جو ایک high court کے دائرے میں ایک سے زیادہ راج اور اندر شاہز پردیش آتے ہیں ٹھیک ہے تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بومبی high court کے دائرے میں دماندیو دادر نگر حویلی گوہ اور مہاراشت سب ہی آتا ہے ویسے ہی کچھ اور بھی ایسے common high courts میں نہیں ہوتے ہیں یہ کولکاتا high court میں ہوتے ہیں یعنی بنگال کے کولکاتا high court دونوں ہی آپ union territories کا یاد رکھیں گا جو دونوں دویپ ہیں لکش دویپ کا کون سا high court ہے وہاں پر لکش دویپ کے فیصل ہوتے ہیں لکش دویپ کے لئے کون سا ہے jurisdiction کے لئے high court ایرنا کولم کیرلا اور ادھر جو انڈمان نکوبار آئیلنڈ جو ہے لگتا ایسا ہے کہ اگر یہ مان لیجے کیرلا کے پاس تو کیرلا میں لکش دویپ کا فیصلہ ہوتا ہے تو لگتا ایسا ہے کہ انڈمان نکوبار مدراز کے پاس شاید مدراز high court the jurisdiction purview of medros high court it comes under the jurisdiction purview of kolkata high court is there clear so answer is option d now let us move on to the next question quickly so آپ کا question ہے question number 7 again کچھ match the following دیا گیا ہے آپ کے side میں کچھ institutions دیے گئے سنستھائیں اور دوسرے طرف کچھ manage کی جاتی ہے وہ آپ match کر بتانا ہے اس طرف دیا گیا ہے پنچائتی راج پھر دیا گیا ہے نگر پالکہ پھر دیا گیا ہے contourment board اور چوتھا دیا گیا ہے union territory اور سامنے منترالے دیے گئے ہیں شہری وکاس رکش منترالے گری منترالے اور گرامنٹ وکاس منترالے آپ کے کچھ options کوٹ میں دیے گئے ہیں a b c d me آپ بتانا ہے کون سا following جو option ہے وہ correctly matched ہے institutions کون سے منترالے دوارہ control یا manage کیے جاتے ہیں دیکھیں اتنی دیر میں آپ پڑھ چکے ہوں گے بتائیں کیا ہے اس کا آنسر اس کا آنسر ہوگا b 1 کا d 2 کا a 3 کا b اور 4 کا c اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پنچائتی راج ہے وہ ministry of rural development دوارہ اس کے علاوہ جو نگر پالی کا ہے وہ ministry of urban development دوارہ پھر control board جو ہے وہ defense دوارہ defense ministry دوارہ اور union territories جوریز ہیں وہ ministry of home یعنی گری منطر آلے دوارہ manage کی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سب institutions کا استitw سمدھان کے حساب سے ہی ہے پنچائتی راج ادھینیم کے تحت آپ جانتے ہیں پنچائتی راج اس کا استitw 73rd amendment کے تحت آپ کا جو schedule 11 ہے اس کے تحت یا میں کہوں part 9 ہے اس کے تحت استitw میں ہے اس کے علاوہ municipality schedule 12 کے تحت part 9 a کے تحت استitw میں ہے سمدھان کے اس کے علاوہ union territories article 1 کے تحت ہے آپ سمدھان کے حساب استitw میں اور cantonment board بھی 74th amendment کے ذریعے ہی جو نکری نکائیوں کے بہت سارے عبدار سامنے آئے تھی اسی کے تحت جیسے port trust ہوتا ہے جیسے notified area committee ہوتی ہے ویسے ہی urban local self government یعنی شہری نکائیوں میں ایک طرح کا نکائی ہوتا ہے cantonment board جو defense ministry دوارہ نیانت رت کیا جاتا ہے یہ ایک طرح civic administration unit ہے جو defense دوارہ کنٹرول کیا جاتا ہے ورتوان میں بھارت میں آپ سبھی جانتے ہوں کہ 62 cantonment board چھابنی board کہتے ہم انہیں جو بھی military کی چھابنی ہوتی وہاں civic administration کے ایک آئی بناتے 74th amendment کے زریعے اسٹیت میں آئی تھی 8 member یہ body ہوتی جو بھی cantonment board ہوتی اس کو چار category divide کرتے فیلال بہرحال بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بھی ہمارے سمویدھان کے حساف سے اسٹتف میں 74th amendment کے ذریعے تو یہ چاروں ہی جو ایک آئیاں ہیں سمویدھان ہیں وہ ان ایک آئیوں کو کنٹرول کرتے پنچائی راج شہر وکاس منترال منصف منتر کرتا ہے اس کا correct answer اگھ option b ٹھیک now let us move on to the next question question number 8 so question number 8 ہے یہ پوچھا گیا ہے آپ کا first option ہے انتر پردیش تی لنگانا چھتیز گھ گجرات دوسرا ہے آپ ہمارش پردیش جھار خند اوڑیس چھتیز گھ تیسرا آپ سکھ اوڑیس راج ستھان مدھ پردیش اور چوتھا آپ مہاراش ہمارش پردیش جھار خند اور تی لنگانا ٹھیک ہے آپ کو کمبینیشن میں چار چر کے کمبینیشن میں چار options دیں you have to tell which of the following states given in the options does not comes under PESA in PESA 1996 what would be correct answer yes is 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 c Sikhi Mourisa Rajasthan Madhya Pradesh دیکھیں آپ سب ہی نے پنچائت دیراج institution ہم پڑھتے PESA کے لیے آپ نے سنا ہوگا پنچائت extension to scheduled areas پیسہ act کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا 1996 میں یہ act آیا تھا پنچائت extension to scheduled areas جو ہے ہمارے constitution کی schedule 5 ہے انہی ہے اس میں جو شیطر mentioned ہے انہی شیطروں کے طور پر انہی پارٹ 9 کے جو پراف دھان ہے 73 amendment کے ذریعے 73 سنشودhan کے ذریعے جو گرام ستھانی سوشہ سن مطلب کی پنچائت راج institution اسٹتف میں آیا کمپلسری طور پر جن کے سارے پراف دھان بھاگ 9 میں دیئے گئے ہیں انہی scheduled area میں extension اس act کے ذریعے کیا گیا یہ تو ہم جانتے ہی ہے کہ 93 سن 1992 میں ہوا لیکن فوری طور پر پورے دیش میں اس کا implementation نہیں ہوا تھا دھیرے دھیرے کر کے ویدھان سبھائے ولint رین اچھے پراف دھانوں کو لاغو کر کے اپنے اپنے ادھینیم بنا رہی تھی اور دھیرے کا وستار پنچائتی راج انسٹیٹیوشن کا وستار انسوچی پانچ میں مینشن شیڈیو لیریا میں اس ادھینیم کے تہت ہوا ٹھیک پنچائت extension to شیڈیو لیریا پی ایس ای 1996 میں آیا تھا اور انسوچی پانچ میں جتنے بھی انڈیکیٹی سٹیٹس ہیں ایسے 10 سٹیٹس میں پنچائتی راج ویوستہ کا وستار ہوا آپ جو باقی کے options دیکھ سکتے ہیں وہ سارے دس سٹیٹس کے بارے میں بتاتا ہے جیسے کہ آندھر پردیش میں اس کا extension ہے تیلنگ آنہ چھتیز گھر گجرات ہیماشر پردیش جھارک نوڑیسا اس کے علاوہ مہاراشت مدھے پردیش ٹھیک اور ایک نیچے آپ کا آجائے گا راجستان راجستان these are the 10 states جو آپ کی schedule 5 کے حساب سے پیسا Act کے انترگت آئیں گے پنچائتوں کی ویوستہ یہاں کی schedule areas میں ہے تو جو آپ کا سکھ کی موڑی سا راجستان مدھے پردیش دیا ہے یہ اس میں نہیں آتا ہے اس لیے اس کا آنسر ہوگا option C سکھ کی موڑی سا راجستان and مدھے پردیش because they are not covered under the PESA Act according to schedule 5 ٹھیک باقی اس کی اور بھی جو details پنچائتی راج کی ویڈیوز ہوں گے آپ اس میں دیکھ سکتے پنچائتی راج ویوستہ پہ میں بہت زیادہ سوال نہیں لے رہی ہوں کیونکہ اپنے آپ میں آپ پنچائتی راج ادھنیم اور نگرے ادھنیم ہیں جن میں آپ detail میں نہ صرف سمویدھانک پرافدھان بلکی ادھنیم کے پرافدھانوں کو پڑھنا ہے اس پر سوال which act of the following process راشتری نیای ایک نیوکتی آیوک کا جو گٹھن ہیں ان میں سے کس پراکریا کے تحت کیا گیا اور آپ کے options ہیں سمویدھان سنشودhan کے زریعے ویدھک پراکریا کے تحت سروش نیال کے آدیش کے تحت آدھی آدھی دیش کے تحت یا ان میں سے کوئی نہیں easy yet important part ہے یہ easy ہے but important topics ہے کیا ہوگا اس کا answer ہوگا A constitutional amendment act see یہ question جو میں لیا ہے یہاں آپ کو mainly remind کر آنے کے لئے question لیا ہے national judicial appointment commission سے حال بالال میں آپ جانتے ہیں کہ 99th amendment جو ہوا تھا constitution کا 99 number کا سنشو دن اس میں NJAC استitw میں آیا تھا national judicial appointment commission یا راشتری نیاik نیوکتی آیوک کا گٹھن بھارت میں جو ججز کی سپریم کورٹ کے ججز کی نیوکتی ہوتی ہے اس میں جو kollégium سسٹم چلتا ہے اسے replace کرنے کیا گیا تھا آپ سب جانتے ہوں کہ 99 number کا یہ سنشو دن جو ہے اس کے ذریعے ایک سوطنتر آیوک بنانے کی بات کی گئی جو بھارت میں راشپتی کو ججز کے لیے جو eligible candidates ہیں انہیں چن کر دے گا اور راشپتی انہیں نیوکت کرے گا as the judge of سپریم کورٹ سی I won't be going into much detail پر آپ کو تھوڑا س بیگراؤن میں اس لئے بتا رہی ہوں تاکہ آپ اس connect کر سکیں تو دیکھئے NJAC کا گھٹھن ایک سوطنتر آیوک طور پر کیا گیا تاکہ kollégium system جو سپریم کورٹ میں judge کی نیوکتی کا replace کیا جا transparency نہیں اور اس وجہ سے NJAC کا استit وآیا تھا کہ یہ پوری طرح سے ایک organize کروائے گا recruitment اور finally اس میں جو بھی لوگ select ہوں گے ظاہر سی بات ہے جو basic eligibility ہوتی سپریم کورٹ کا judge بننے کیلئے وہ تو ان میں ہونی ہی چاہیے سروچ نیالے میں جج recruitment کرے گے اور اس میں جو بھی judge select ہوگا راشپتی اسے نیوک کرے گا ایسی ایک ویوست 99 نمبر کے سنشو دان سست میں آئی تھی لیکن دکت یہ ہے کہ NJAC کا composition تھا composition میں 6 members ہوں ایک تو Chief Justice of India ہوگا ایسا پراف دان آیا تا سنشو دان میں وہ ہوں گے members ٹھیک ہے اس کے alawa ایک India کا جو ویدھی منتری union minister of law وہ اس کا ایک member ہوگا اور دو ایسے پرکھیات ویکتی ہوں گے eminent persons ہوں گے اور eminent persons کو nominate کرے گا Chief Justice of India ٹھیک ہے اس کے بعد prime minister and leader of opposition جو بھی آپ کا ویپakش کا نیتا ہوگا یہ لوگ decide کریں کہ وہ 2 members جو eminent persons ہیں وہ کون ہوں گے تو یہاں پہ آپ can you smell a red مطلب something کچھ غلط لگ رہا ہے اس composition میں NJAC میں جیسے UPSC میں member ہوتے ہیں الگ commission میں member ہوتے تو NJAC بھی اس تک میں آیا تو جو ہے اب Judiciary کا اس پر آگھات پڑ رہا تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ بھارت میں نیائے پالی کا separation of power کے تحت بلکل سوت انترہ اس میں کسی بھی طرح کا ہستق شیپ ویدھائی یا کارے کاری ایک 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 لیکن اگر NJAC کو اس ملاتے ہیں گیا بکرز اس میں اگزیکیوٹیو کا انٹرفیرنس ہو رہا تھا یہ جتنی چیزیں میں بتائی ان سب سے questions بنتے ہیں بتائیے کون سے amendment سے کو لیجن سسٹم ریپلیس کیا گیا 99 سنشوذن بتائیے کون سے amendment سے NJAC اس تحت سنشوذن بتائیے کون سے سنشوذن کو حال فلحال میں سپریم کوٹ نے رد کر دیا اور وہ ہے 99 نمبر کا سنشوذن یہ سارے objective questions میں سے بنتا ہے یہ question لینا بس ایک بہانہ تھا آپ کو یہ بتانے کا کی NJAC کا است جو ہے اس کے کیا importance ہے آپ کے study point of view سے ٹھیک تو فلحال اس question میں تو ظاہر سی بات ہے پورے سنشوذن کی بات کر رہے تو اس question میں بتایا NJAC کی سنشوذن سے option is the correct answer let us now move on to the question number 10 quickly so question number 10 national foundation for communal harmony was established in 1992 kuch statements دیے ہوئے میں first statement read out کر رہی اور آپ کو انہیں دیکھ نا ہے اور بتانا ہے کہ اس میں سے correct statement کون سا you have to identify the correct statement اور یہ question ہے national foundation for communal harmony and NFC H سے پوچھا گیا ہے اور پہلا statement ہے 1992 میں یہ بنا دوسرا ہے it is an autonomous body which works under home ministry تیسرا ہے this uncourageous communal harmony brotherhood and national unity you can read the same options in hindi as well those who are studying in hindi ٹھیک اور آپ کو کو quotes دیئے ہوں اور پوچھا ہے بتائیں ان میں سے کون سا سہی ہے یہ question جیسے کہ میں نے کہا national foundation for communal harmony nfch سے پوچھا ہے اور آپ کو بتانا ہے کون سا options ہیں کیا ہوگا اس کا answer دیکھئے جیسے کہ ابھی میں نے کہا the question is from nfch جو کی آپ کا society's registration act 1860 کے تحت february 1992 1992 میں ایک سوائیت اکائی کے طور پر home ministry کے انڈر ایک سوائیت انہیں autonomous body کے طور پر اس کا main objective تو جیسے آپ third statement پڑھی رہے ہوں گے کمیونal harmony یعنی جو سوہادر ہے بھائی چارہ راشتری ایک تا ہے اسے سے پیڑت ہیں یا ethnic جو بھی آپ کی violence سے پیڑت ہیں ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتی ہے یہ foundation ایک طرح سوائیت اکی ہے جن کا main objective ایسے بچوں کو جو کی ایسے سمرت ایک انصہ سے پیڑت ہیں انہیں physical اور psychological ریابیلیٹیشن پروائیٹ کرنا ہے حالان کی جو main objective ہے وہ آپ کے third statement میں دیا ہی ہوا ہے ٹھیک ہے تو home ministry کی ادھین منی اس particular foundation national foundation for communal harmony سے سمبند کے question ہے تو جیسے کی میں نے بھوڑا سا بتایا 1992 فروری میں آئے سیکنڈ والا ہے ایک autonomous body ہے جو کری منتر آلے دوارا نیانتر کی جاتی ہے یہ بھی صحیح ہے اور تیسرا جیسے کہ communal harmony کو بڑھا دینا اس کا main objective ہے ایسے میں کہا دار کے area سے جتے questions آتے ہیں جو usually نہیں آتے ہیں ایسے topics جس کو زیادہ تر normally question papers میں cover نہیں کیا جاتا ہے ایسے میں اگر statement questions آئے تو normally is all of the above ہوتا ہے ٹھیک ہے میں normally بتا رہی پر اتنا ڈیٹیل میں پڑھا ہوگی نہیں آپ نے سنا ہوگا پڑھا ہوگا کہ ہم ان سٹی کے ڈر رہی کسی foundation ہے اس کا objective یہ ہے تو ایسے میں incorrect statement کم ہی رہتے ہیں normally اس کے answer سارے correct ہی رہتے ہیں آب دیکھ لیجے ایسے dark topics اور بھی ہوں گے ان کے بھی answers دیکھ لیجے گا normally سبھی statements correct رہتے ہیں ٹھیک ہے میں کوئی bottom line نہیں دے رہی ہوں لیکن ایک idea دے رہی ہوں کہ جب بھی ایسے topics ہو جو non conventional ہو اس میں زیادہ تا statements سہی آتے ہیں ٹھیک وہ safer side رہتا ہے تو اس میں all of the above in india is kha correct answer ہے ٹھیک with that now let us move on to the question number 11 so question number 11 reads ask look look east policy under indian foreign policy was started by which of the following prime minister ٹھیک look east policy کے بارے میں سوال ہے اور پوچھا ہے کہ بتائیں ان میں سے کس پردان منتری نے look is policy start کی ہے easy ہے ایک non conventional topic سے ہے تو کیا ہوگا اس کا answer ہے c pv narsimha rau دیکھئے look east policy آپ نے economics میں بھی پڑھی ہوگی اسے politics میں ہم لے رہے ہیں it is a part of politics because یہاں بھی prime minister پوچھا ہے ورنہ the loquist کا مطلب یہ ہے آپ سبھی جانتے کہ 1990 1992 1992 1992 بھارت کے لئے لحاظ سے کافی مشکل دور تھا balance of payment میں ہمارے بہت زیادہ disturbance آ چکا تھا آپ سبھی جانتے ہیں کہ IMF کی کئی ہمیں شرط ماننی نہیں پڑی تھی کئی ton sona ہم downfall میں ہم پہنچ چکے تھے اس سے اُبھر پائیں اور اسی سلسلے میں پی بی نرسی مہر آئے تھے پردھان منتری بن کر 1992 میں ٹھیک تو اسی سلسلے میں پھر آیا تھا LPG کا model liberalization privatization and globalization ٹھیک ہے تو liberalization privatization اور globalization جو ہے اس کے ذریعے ہم نے economy کو اپنی ارث ویوستہ کو اپنی سمحال لی کی کوشش کی اس میں جو liberalization اور globalization ہے اس کا یہ مطلب تھا کہ trade related rule regulation اس کو liberal بنائی اس کو آسان بنائی ہے تاکہ ارث ویوستہ کو صدرن کیا جاس گی اور globalization کا مطلب ہے بھارت کے اندر جو زیادہ globalize کرنے کی اس کو ویش کرنے کی کوشش کری اور وہ export کے ذریعے ہی ہو سکتا ہے ٹھیک تو liberalization بھی import export کی rule regulation کو آسان بنانے کی طرف اشارہ کرتا تھا اور ساتھ globalization بھی import export کی طرف main focus کرتا تھا تو اس کے ذریعے ایسا ہوا کہ ہم non-conventional areas میں vya par کرنے کی سوچ پیدا کی تو اس وقت look policy آئے تھی foreign policy کے طور پر کہ ہمارا بھارت کا جتنا بھی vya par کا دھیان ہوتا تھا وہ پششیم دیشوں کی طرف زیادہ ہوتا تھا ٹھیک ہے اس طرف west countries میں جو american countries ہیں یاف کی gulf countries ہیں ہم زیادہ در ویپار وہاں سے کرتے تھے اور جب بیو پی ہمارا بہت زیادہ کم ہو گیا تو اس کے باد look is policy کے تحت ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ جو eastern areas ہیں بھارت کے پورو کی اور جتنے دیش ہیں دکشن پورو وی ایش کے ان کے طرف بھی ہم دیکھیں ان کے ساتھ بھی ویپار بڑھائیں ان کی دوری بھارت سے بہت زیادہ نہیں ہے اس وجہ سے ان سے ویپار کرنا ہمارے لئے آسان بھی ہوگا اور اگر وہاں پہ ہمارا ویپار سفل رہتا ہے تو ہمارا investment کم ہوگا اور output ہمیں زیادہ ملے گا تو کہیں نا کی پورو کی اور دیکھو ویپار کے لئے جو اب تک پوری طرح سے پششم کی اور دیکھ رہے تھے ٹھیک ہے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گی economy کا ایک پارٹ ہے آپ اس economy میں ارت ویوسطہ میں اور پڑھیں گے فیلال what you need to know is 92 سے بات to review the working of the constitution are کچھ agenda دیا ہو ہے اور آپ بتانا ان میں سے کون کچھ agenda اس میں شامل ہے یہ question آپ کا national commission to review the working of the constitution یعنی ki NCRWC ٹھیک ہے یہ ہے NCRWC اس سے لیے آگیا ہے question again ایک non conventional question ہے تو میں نے کیا بولا دیا رکھے ٹھیک کے علاوہ effectuation of the fundamental duties administrative systems and standards in public life کیا ہوگا اس کا answer it is very obvious اس کا answer ہوگا E all of the above اپروک سبھی کیونکی دیکھو یہ کس پر سہے question پہلے آپ سمجھئے national commission to review the working of the constitution سن 2000 میں بنا ایک commission تھا ایک آیو تھا جو M Narayan Rao Vinkat چل جس M Narayan Rao Vinkat چل ایک 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 شتہ میں بنا تھا 2002 میں انہوں نے اپنی report پیش کی تھی یہ بنایا گیا تھا to suggest possible constitutional amendment سمویدھان میں کنکن طرح کی صدھار وں کی ضرورت ہے اس کے recommendation کے لیے یہ آیو بنایا آگیا تھا 2002 میں انہوں نے report پیش کی اور یہ report was a very bulky document 1900 something pages कریب 2000 pages کا یہ report تھی جو دو volumes میں receive کی گئی تھی تو اس میں ڈھیر recommendation تھی اور آپ دیکھ سکتے کچھ بھی particular نے لکھا ہوا ہے کن چیز سمویدھان سمویدھان پارٹ سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی particular hard and fast rule regulation वारे statement نہیں رہتے دیکھو نا کیسے statement دی electoral reforms کیسا reform نہیں لکھا हुआ اس کی strengthening of the institutions of parliamentary democracy کیسے strengthen کر رہا ایسا نہیں لکھا हुए بڑے normal statement ہے تو ظاہر سی بات ہے سمدھان سدھاروں کی اوپر suggestion کرنے والی review committee بنی ہے تو سمدھان کے سبھی چیزوں پر تو کچھ ٹرپڑی کرے گی نا تو یہ جو committee ہے نا NCRWC اس کے اوپر سی سوال ہے سن 2000 میں بنی یہ ان کے chairman تھے 2002 میں report پیش کی گئی لیکن implement نہیں کیا بہت وں quality session now we will meet tomorrow at 8 am sharp with few more important question that is it for today thank you so much cgpsc कی سمپورن تیاری کے لیے competition community کے youtube channel کو subscribe کیجئے اور daily updates کے لیے bell icon کو پریس کرنا نہ بھولے